قومی بچت کے حوالے سے انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ اس چینل کے اوپر شیئر کرتے ہیں آج آپ لوگوں کے ساتھ قومی بچت کے تازہ ترین پرافٹ ریٹس شیئر کریں گے اور آنے والے دنوں میں کیا پریڈکشنز ہیں قومی بچت کے پرافٹ ریٹس کم ہوں گے یا ابھی سٹیبل رہیں گے اس حوالے سے بہبود سیونگ سرٹفیکیٹ اور پینشنر سرٹفیکیٹ کا کیا مستقبل ہے پرافٹ ریٹس کیا رہیں گے کونسی ایسی بچت کے سکیمیں ہیں جن میں ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے پرائیویٹ بینکوں کا منافعہ جو ہے وہ کب سے اور کتنا چینج ہوگا یہ ساری چیزیں ہمیں اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے میری کوشش ہوتی ہے ہفتے میں دو سے تین بار جو لیٹسٹ پرافٹ ریٹس چل رہے ہوتے ہیں اپنے سبسکرائبر کے لیے اور ساتھ نئے دیکھنے والوں کے لیے بھی یہاں پہ ہم تازہ درین انفرمیشن شیئر کریں تاکہ وہ ایسی جھوٹی اور فیک ویڈیوز سے بچ سکیں جو آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر اکثر دیکھنے کو ملتی ہیں جس میں ہمیشہ پرافٹ بڑھانے کی بات ہو رہی ہوتی ہے یا مقصود بچہ سکیموں کے اوپر ڈیلی بیس پہ وہ اضافہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا مقصد صرف ویوز ہوتا ہے لوگوں کو انفرمیشن دینا نہیں ہوتا تو یہ چینل میں نے اسی لیے سٹارٹ کیا تھا آئی سے ڈیر سال پہلے کہ روز لوگوں کو پریشانی کا مسئلہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا تھا اور لوگ جو ہیں ڈیلی بیس پہ یہ بتا رہے ہوتے تھے کہ بہبوس سے ہمیں ان کا پرافٹ بڑھ گیا تو قومی بچت میں آئے روز یہ مسئلہ مسائل ہوتے تھے کہ لوگ آ کے لڑتے تھے کہ وہاں پہ تو ہمیں پرافٹ زیادہ بتایا جا رہا ہے آپ ہمیں پرافٹ کم دے رہے ہیں تو اس کے بعد میں نے پھر یہ چینل سٹارٹ کیا تھا اور میں نے اس کے اوپر کوشش کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ قومی بچت سے جوڑی تمام انفرمیشن پرائز بانز کے حوالے سے ریزلٹس ہو گئے یا اس کے علاوہ دیگر رولز اور ریگولیشن ہیں یا پرائیویٹ بینکوں کے حوالے سے انفرمیشن ہیں وہ ہمیں اس چینل کے اوپر کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہماری آڈینس جو ہے کچھ پینشنر حضرات میں سے بھی ہیں چونکہ وہ قومی بچت کے جو پینشنر بینفرٹ اکاؤنٹ ہے اس میں بھی انویسٹ کرتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کبھی کبھار زیادہ نہیں لیکن ہمارا بیسک ٹاپک جو ہے وہ قومی بچت ہے تو اس کے اوپر اگر آپ انفرمیشن جانا چاہتے ہیں نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تازہ ترین اپڈیٹس دیکھنا چاہتے ہیں تمہارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں بیل نوٹفکیشن کے ساتھ باقی کوشش یہی رہے گی کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے اچھا کام کرتے رہیں بدلے میں آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو دیکھا کریں اور لائک کر دیا کریں کوئی اچھا سا اگر کمنٹ کر دیں تو وہ آپ کی نوازش ہوگی باقی چلتے ہیں دیکھتے ہیں جو پرافٹ ریٹس اس وقت کیا چل رہے ہیں اور پھر ان پر بات کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کا مستقبل کیا ہے اور کیا اس کے اوپر ہونے جا رہا ہے سب سے پہلے یہاں پر بتا دیں کہ بارہ نو دوہزار چوبیس سے نئے پرافٹ ریٹس لگو ہو چکے ہیں اور اس میں اگر سب سے پہلے ہم دیکھیں تو سپیشل سیونگ سیٹفیکیٹ اور اکونٹ ہے اس میں اگر آپ یہاں پر دیکھتے ہیں تو یہ جناب ایک لاکھ روپے کے اوپر چھہتر سو روپے کا منافع دے رہے ہیں اور چھہتر سو کا منافع جو ہے یہ ٹیکس کارڈ کے چون سٹھ سو ساٹھ روپے فائلر کا اور نون فائلر کا انچہ سو چالیس روپے بنتے ہیں اسی طرح آخری چمائی کی اگر بات کی جائے پہلی پانچ چمائی میں یہ اوپر والا منافع ہے اور آخری چمائی کی اگر بات کی جائے تو آٹھ ہزار ایک سو ہے جس کا جو فائلر کے لئے منافع خالص بجتا چھہ ہزار اٹھ سو پچاسی اور نون فائلر کے لئے پانچ ہزار دو سو پہنسٹھ روپے اس کے اوپر زکاة بھی لاغو ہوتی ہے لیکن اگر آپ سیزی فیفٹی فارم جمع کرتے ہیں تو پھر آپ کو زکاة نہیں دینی پڑتی اس کے بعد دیفنس سیونگ سٹفیکیٹ کو اگر دیکھتے ہیں تو اس کے پرافیٹ ریٹس جو ہیں اگر دس سال کے لئے آپ ایک لاکھ روپے جمع کرتے ہیں تو دو لاکھ ستاون ہزار کا پرافیٹ ہے لیکن ٹیکس کارٹ کے فائلر کا دو لاکھ اٹھارہ ہزار چار سو پچاس اور نون فائلر کا ایک لاکھ سٹھ سٹھ ہزار بجتا ہے باقی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک سال کمپلیٹ کرنے پہ آپ کو یہ منافع دیے جاتے ہیں آگے چلے تو اس میں بھی آپ کو زکاة دینی پڑتی ہے لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر سیزی فیفٹی فارم جمع کرتے ہیں تو پھر آپ کو زکاة نہیں دینی پڑتی یہاں پہ ایک چیز کلیر کرتا جاؤں سیزی فیفٹی فارم ایک ہی دینا اگر آپ کی ایک سے زیادہ بچہ سکیموں میں بھی سرمایہ کری ہے تو پھر بھی ایک ہی سیزی فیفٹی فارم دینا کافی ہوتا ہے اور اگر آپ سیزی فیفٹی فارم نہیں دیتے اور جب آپ کی یہ بچہ سکیمیں مچور ہوتی ہیں یا اگر کنونشنل سیونگ اکانڈ میں یا سیسا میں آپ کی پیسے پڑھیں تو یکم رمضان کو اس کے اوپر ڈیڈیکشن ہوتی ہے دیگر جو بچہ سکیمیں جو فکس مچور ہوتے ہیں یا ان میں سے جیسے آپ پیسے نکالتے ہیں تو پھر ان کے اوپر زکاة کی ڈیڈیکشن ہوتی ہے تو اگر آپ سیزی فیفٹی فارم جمع کریں گے تو پھر اس کے اوپر بھی زکاة کی ڈیڈیکشن نہیں ہوگی آگے چلیں تو ریگلر انکم سیٹفیکیٹ ہے مہانہ بیس پہ جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یہ واحد ایک ایسی بچہ سکیمیں جو اس وقت چل رہی ہے بارہ سو داس روپے کا منافع لیکن ٹیکس کارڈ کے دس سو اٹھائیس روپے فائلر کے نون فائلر کے ساتھ سو چھاسی روپے تقریبا ہے اس کے اوپر آپ کو زکاة نہیں دینی پڑتی اس کے بعد بہبوس سیونگ سیٹفیکیٹ ہے اس کے لیے آپ کو بارہ سو اسی روپے کا ایس وقت منافع دیا جا رہا ہے اور یہ چینج نہیں کیا گیا کافی عرصے سے یہ چل رہا ہے یہ مئی میں چینج ہوا تھا اس کے بعد یہ چینج نہیں ہوا اس کے بعد آگے چلیں تو پنشنر بینیفیٹ اکاؤنٹ ہے پنشنر بینیفیٹ اکاؤنٹ بارہ سو اسی روپے ہے اور یہ فائلر اور نون فائلر سیپ کے لیے سیم ہی رہتا ہے کیونکہ اس کے اوپر ٹیکس اور زکاة دونوں نہیں کاتے جاتے اس کے بعد شہودہ فیملی ویلفر اکاؤنٹ ہے اس کا منافع بھی بارہ سو اسی ہے اور اس کے اوپر بھی ٹیکس اور زکاة لاغنی ہوتے اس کے بعد شارٹ ٹرم سیونگ سیٹفیکیٹ ہے تین مہینے والا سیٹفیکیٹ چھالی سو تیس روپے کے ساتھ فائلر کو تین ہزار نو سو پینٹس روپے کا منافع دیتا ہے نون فائلر کو تین ہزار نو روپے کا چھے مہینے والا اگر دیکھیں سیٹفیکیٹ اس میں ابھی نو ہزار اکسو داس روپے کا منافع ہے فائلر کو ٹیکس کارڈ کے سات ہزار سات سو تینٹالیس روپے اور نون فائلر کو پانچ ہزار نو سو اکیس روپے ایک سال والا جو اس میں سیٹفیکیٹ ہے اس میں اگر دیکھیں تو سترہ ہزار دو سو بیس روپے کا منافع ہے ٹیکس کارڈ کے فائلر کا چودہ ہزار چھ سو سنتیس روپے اور اس میں فائلر کے لیے نون فائلر کے لیے گیارہ ہزار ایک سو ترینوے روپے ہے یہاں پہ ایک چیز میں کلیر کرتا جاؤں کہ یہ ساٹھ سی کیٹس جو ہیں اگر آپ تین مہینے کے لیے شکرواتے ہیں تو آپ کو تین مہینے کا منافع ملے گا اگر آپ چھ مہینے کے لیے شکرواتے ہیں تو آپ کو منافع چھ مہینے کا ملے گا اگر ایک سال کے لیے انویسٹ کرتے ہیں تو ایک سال کا منافع ملے گا جب یہ میچور ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو قومی بچت ویزٹ کرنا پڑتا ہے وہاں سے دوبارہ سے یہ آپ کے نام پہ ایشو کیے جاتے ہیں اور پھر اگلا جو بھی منافع اس وقت چل رہا ہوتا وہ آپ کو دیا جاتا ہے جو پچھلا گزر گیا ہوتا ہے وہ آپ کو مل جانا چاہیے ہوتا ہے اس کے بعد آگے چلیں تو ہمارے پاس جناب اس کے اوپر یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کرتا جاؤں اس کے اوپر صرف ٹیکس آپ سے کٹا جاتا ہے فائلر کا پندرہ فیصد نون فائلر کا پینتیس فیصد باقی اس کے اوپر زکاة لاغو نہیں ہوتی سیونگ اکاؤنٹ ہے سیونگ اکاؤنٹ کنونشنل سیونگ اکاؤنٹ یا جیسے ریگولر سیونگ اکاؤنٹ بھی کہا جاتا ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو انیس ہزار روپے کا منافع اس وقت ہے اور ٹیکس کٹ کے فائلر کا سولہ زار ایک سو پچاس روپے اور نون فائلر کا بارہ زار دین سو پچاس روپے یہاں پہ ایک چیز کلیر کرتا جاؤں یہ سیونگ اکاؤنٹ آپ پانچ سو روپے سے جا کے قومی بجٹ میں اوپن کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کے پاس سورس اف انکم ہونا چاہیے آپ کیا کرتے ہیں کونسا بزنس جیسے ہم پرائیویٹ بینکوں میں اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں اسی طرح کی کوئی شرائط ہے سٹیٹ بینک پاکستان کی طرف سے بہت سکتی ہے اور جب سے یہ فیٹم والا سین بنا ہے تو اس کے بعد پاکستان میں اکاؤنٹ اوپن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے پہلے تو آپ کو بتا ہے بینک والے خود کہتے تھے یار آ جائیں ہم آپ کا اکاؤنٹ کھلتے ہیں اب وہ والا سین نہیں ہے اب بینک جو ہے کافی سارے ڈاکومنٹس وغیرہ وہ لے کے چاہیے قومی بچت ہے یا پرائیویٹ بینک ہے سورس اف انکم آپ سے لے کے پھر آپ کا اکاؤنٹ اوپن کرتا ہے اس کے بعد دوستو آگے چلیں تو سروہ اسلامیک ٹرم اکاؤنٹ ہے سروہ اسلامیک ٹرم اکاؤنٹ اس میں ایک سال والی جو بچت سکیم ہے سولہزار تین سو ساٹھ روپے اس وقت منافع دے رہی ہے اس میں فائلر کا خالص منافع تیرہزار نو سو چھے روپے نون فائلر کا دس آزار چھے سو چونتیس روپے اسی طرح چھے مہینے والی بچت سکیم جو اس میں سات آزار چار سو تیس روپے کہ چھ مہینے بعد ایک لاکھ روپے کے اوپر منافع ہے جس میں سے فائلر کا منافع چھے ہزار تین سو پندرہ روپے نون فائلر کا چھار ہزار آٹ سو انتیس روپے بنتا ہے اسی طرح پانچ سال والی بچت سکیم ہر مہینے آپ کو منافع دیتی ہے گیارہ سو نوے روپے کا منافع ہے لیکن یہ ٹیکس کارٹ کے دس سو گیارہ روپے فائلر کے لیے اور نون فائلر کے لیے سات سو تیہتر روپے بنتا ہے اس کے اوپر آپ کو زکاعت بھی دینی پڑتی ہے اور ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے جو کہ فائلر کا پندرہ فیصد اور نون فائلر کا پینتیس فیصد بنتا ہے اس کے بعد آگے چلیں تو دوستو سروائسلامیک سیونگ اکونٹ ہے سیسر جی سے کہا جاتا ہے تو اس کے اوپر اس وقت اٹھارہ فیصد منافع ہو گیا ہے فائلر کا منافع اگر دیکھیں تو مہانہ اس میں منافع دیکھیں تو پندرہ سو بنتا ہے جس میں سے فائلر کا منافع پندرہ سو بارہ سو پچھتر روپے اور نون فائلر کا منافع نو سو پچھتر روپے بنتا ہے تو یہ کچھ دوستو اس وقت پرافیٹ ریٹس کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں باقی اگر آپ یہاں پہ دیکھیں قومی بچت کے اوورال اگر ہم پرافیٹ ریٹس دیکھتے ہیں تو دو بار یہ مسلسل کم ہو چکے ہیں ابھی اور اس میں اس وقت بہبوس سیونگ سیٹفکیٹ اور پینشنی بینیفیٹ اکانٹ اور شہدہ فیملی ویریفیر اکانٹ کا منافع کم نہیں کیا گیا تو آنے والے دنوں میں اس کے اوپر منافع کم ہو سکتا ہے اگر آپ میں سے کوئی اس وقت ہے اس میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو یہ دی بیسٹ ٹائم ہے جو اس وقت چل رہا ہے آگے جا کے مزید اس میں پرافیٹ ریٹس کم ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو بارہ سو تیس چالیس یا پھر بارہ سو تک بھی جاتا نظر آ سکتا ہے دو پرسینٹ کی بڑی کمی ہوئی ہے اوپرال تو اس کے منافع کم ہوں گے کتنا کر لگتا ہے یہ ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پینشنر کا بھی کم ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ شہدہ کا بھی پرافیٹ جو ہے وہ کم ہوگا تو اس کے بعد اگر دیکھیں تو جو پرائیویٹ بینکوں کے منافع ریٹس ہیں اوپرال اگر دیکھا جائے سٹیبل جیسے پرافیٹ ریٹس ہوتے ہیں یا اگر کہا جائے کہ سٹیٹ بینک پاکستان کے جو پالیسی ریٹس ہوتے ہیں انٹریسٹ ریٹس جیسے کہا جاتا ہے اگر وہ سٹیبل ہوتا ہے پھر تو پرائیویٹ بینک جو ہیں آپ کو تین مہینے کے لیے جو پرافیٹ ریٹس کی جو ایک لسٹ ہوتی ہے وہ جاری کرتے ہیں سال میں چار بار پرافیٹ چینج کرتے ہیں اگر اوپرال دیکھا جائے جیسے آج کل پاکستان میں حالات چل رہے ہیں ہر پندرہ دن بعد بیس دن بعد انٹریسٹ ریٹ میں کمی ہوتی ہے پالیسی ریٹس کم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر پرائیویٹ بینک بھی اپنی مرضی کرتے ہیں جب ایسی صورت حال بن جاتی ہے تو آپ جب بھی بینک جائیں گے تو بینک والی ہو سکتا ہے آپ سے کہیں کہ اب یہ پرافیٹ ریٹس کم ہو چکے ہیں تو یہ کچھ بھی کہنا اس وقت پاکستان میں بائید نہیں ہے پھر بھی یہ کہ آپ لوگ اگر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو پرائیویٹ بینک اس وقت میزان بینک اور ایچ بیل یعنی حبیب بینک جو ہے اچھا منافعہ دے رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ دیگر بینک بھی ہیں پہلے آپ کو یہ اٹھارہ فیصد دے رہے تھے اب امید ہے کہ یہ پندرہ سے سولہ فیصد تک لے آئیں گے اس کو اور کچھ بچے سکیموں کے اوپر تو اس سے بھی منافعہ کام ہو جائے گا تو اوورال اس وقت اگر پرافیٹ ریٹس جو پرائیویٹ بینک ہیں وہ ابھی تک نہیں بھی کیے جن بینکوں نے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگلے ہفتے میں یہ ناؤس ہو جائیں اور یہ پھر یکم جو اکتوبر ہے اس سے لاغ ہو جائیں گے تو اس میں یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ بینک زیادہ منافعہ دے رہے ہیں تو پرائیویٹ بینک چینج کرتے رہتے ہیں قومی بچت میں رہنا ہے قومی بچت اگر دیکھا جائے تو اس میں اگر آپ مہانہ بیس پہ منافعہ حاصل کرنا چاہتے ہیں پھر تو پرائیویٹ بینک آپ کو بیسٹ رہیں گے اگر جب تک سیسا اوپن نہیں ہوتا اگر سیسا اوپن ہو جائے تو سیسے کے پرافیٹ ریٹس بہت اچھے ہیں اور مہانہ بیس پہ منافعہ بھی ہے اور اسلامی بچت سکیمیں بھی ہیں تو اس کے کافی سارے ایڈونٹیجز ہیں لیکن اس وقت قومی بچت اس کے اوپر کوئی اپنا رد عمل نہیں دے رہا جب بھی ہم ہائی کمان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی اس کے اوپر جو حکومت کی طرف سے سسپینڈ کیا گیا اس کو اور کچھ پتہ نہیں آ جا جا کوئی نوٹفکیشن یا ابھی تک نہ آئے سال نہ آئے کچھ پتہ نہیں اس کے اوپر تو یہ چیز آپ لوگوں کے ساتھ کلیر کرنی ہے کہ اس کا ویٹ نہ کریں آپ چاہیں تو پرائیویٹ بینکوں میں اگر مہانہ بیس پر منافعہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چلے جائیں اور اگر قومی بچت میں رہنا ہے تو پھر قومی بچت میں آپ کو صرف ریگولر انکم سارٹفیکیورٹ جو ہے وہ ایک اچھا منافعہ دیتا ہے تو آپ نے خود سے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کی کس طرح کی ضرورت ہے آپ کیوں پیسے قومی بچت میں رکھنا چاہ رہے ہیں ویلی آف منی سیکیور کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اپنی ضروریات زینگی کے لیے اس میں تھوڑے سے پیسے رکھ کے اس کے اوپر منافعہ لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے میرے ذیمے آپ لوگوں تک انفرمیشن پہنچانا ہے تمام بچے سکیموں کا آپ کو بتا دیا مہانہ بیس پہ پھر سے آپ کو انکلوڈ کر دوں یہاں پہ کہ ریگولر انکم سارٹفیکیورٹ ہے صرف قومی بچت میں اور پھر اگر تین مہینے تک اگر آپ سبر کر سکتے ہیں تو پھر شارٹ ٹرم سیونگ سارٹفیکیورٹ اس میں اچھا منافعہ چل رہا ہے اور اگر سال کے لیے جا سکتے ہیں تو پھر آپ کو جو کنونشنل سیونگ اکانٹ ہے اس کے اوپر جانا چاہیے جس کا ابھی بھی انیس پرسینٹ منافعہ چل رہا ہے لیکن یہ منافعہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر مہینے کی کیلکولیشن ہوتی ہے ہر مہینے جو کم سے کم آپ کا بیلنس ہوتا ہے فرزمپل دس لاکھ اکانٹ میں پڑے تھے اور پھر آپ نے دس اور جمع کرا دیئے تو ٹوٹل اکانٹ میں بیس لاکھ ہو گئے لیکن جس مہینے میں یہ پیسے آپ کے جمع ہوئے دس کے اوپر دس تو اس مہینے میں آپ کو بیس لاکھ کا منافع نہیں بلکہ پہلے والے دس کا ملے گا یعنی کم سے کم بیلنس کے اوپر اس مہینے کا دیکھا جاتا ہے جو کم سے کم بیلنس ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کا منافعہ لگا دیا جاتا ہے اور پھر اگلے مہینے میں اگر پرافٹ ریٹ چینج ہو گئے ہوتے ہیں تو اگلے مہینے میں وہ بھی آپ کے چینج کر کے لگا دیا جاتے ہیں تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ پرافٹ ریٹس جو ہیں یہ ویری کرتے ہیں جب جو قومی بیچت پرافٹ ریٹ بڑھائے گا تو یہ بھی بڑھ جائیں گے کام کریں گے تو کام ہو جائیں گے اس کے اوپر کوئی پبند ہی نہیں ہوتی کہ یہ ایک بار انمیسٹ ہو گیا تو یہ ہی رہے گا آپ کا ریٹ یا کام ہوگا یا زیادہ دونوں صورتوں میں فیدہ ہوتا ہے اگر بڑھ گیا تو پھر بھی فیدہ ہے اگر نہیں بڑھتا تو پھر بھی ہے لیکن اگر کام ہوگا تو پھر کام ہوگا یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ اوپن ہوتا ہے اس میں جسے کہتے ہیں کہ ویریبل کہا جائے تھا اگر انگلیش میں کہا جائے کہ یہ چینج ہو سکتا ہے تو جیسے جیسے پالیسی چینج ہوتی ہے پالیسی ریٹس چینج ہوتے ہیں قومی بچت کے جو پرافٹ ریٹس چینج ہوتے ہیں تو یہ بھی ساتھ ساتھ چینج ہوتے ہیں تو اس پہ اگر آپ پیسے رکھتے ہیں تو یہ آپ کو سال بعد منافع دیتا ہے اور سال بعد کا مطلب یہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ پورا سال یہ تیس جون کو آپ کو پرافٹ دے دیتا ہے یکم جولائی کو آپ نکال سکتے ہیں جیسے ابھی یکم جولائی کو گزرے دو مہینے ہو چکے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کا جو منافع آگے آج جمع کرتے ہیں تو دس مہینے بعد آپ کو مل جائے گا تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ٹیکنیکلی کوشش کرتے ہیں ہمیں اس چینجل کی اوپر آپ لوگوں کو سمجھائیں تو جن لوگوں کو تو پتا ہے ان کو تو یہ لگتا ہے کہ یار یہ کیا باتیں آپ کر رہے ہیں لیکن جو نئے لوگ ہوتے ہیں ان کو بتانا ضروری ہوتا ہے اور وہی لوگ چاہتے ہیں بار بار سوالات آتے ہیں ان کے تو سمپل یہ چیزیں ہوتی ہیں پرافٹ ریٹ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی میرے پاس ایک کال آئی اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ پرافٹ ریٹس ہمیں یہ والے ملے ہیں تو دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک بچہ سکیم کے رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں اگر جب بھی آپ انفرمیشن کے لیے مجھے کال کرتے ہیں تو دو چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ فائلر ہیں یا نون فائلر ہیں پھر دوسری چیز کہ آپ کی بچہ سکیم کون سی ہے اور اس میں تیسری ایڈیشنل چیز بھی آ جاتی ہے کہ کس ڈیٹ سے آپ کی انویسمنٹ ہے سارٹفیکیٹس پچیز کی ہوئے ہیں یا اکانڈ میں انویسمنٹ ہے تو جس ڈیٹ سے آپ کی ہوتی ہے کچھ بچہ سکیمیں جن کے اوپر ڈیٹ کا پتا ہونا ضروری ہوتا ہے کچھ کے پرافٹ ریٹس جو ہیں وہ اپن ہوتے ہیں باقی یہ ہے کہ پہلے کچھ لوگ نون فائلر جو تھے وہ تیس پرسینٹ جو ٹیکس دے رہے تھے اب ان کا پینتیس فیصد ہو گیا ہے تو اس وجہ سے بھی ان کے پرافٹ کم ہوئے پھر پرافٹ دوسری سائیڈ سے اوبرال پرسنٹیج بھی کم ہوئی تو دو طرح سے ان کے پرافٹ کم ہو گیا کہ ٹیکس بھی بڑھ گیا اور پرافٹ بھی کم ہو گیا تو ان کا جو وصولی ہے وہ کم ہو گئی یعنی ان کے پاس جو انہوں نے پرافٹ کلیکٹ کیا وہ کم ہوا تو اس لیے پھر لوگ پوچھتے ہیں یار پچھلے سال تو ہمیں یا پچھلے مہینے تو ہمیں زیادہ منافع ملہ تو اس بار کم ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے میں آپ لوگوں سے سیمپل سی ایک درخواست کرتا ہوں اگر دیکھیں میرے آپ سبسکرائبر ہیں سب لوگ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے کہیں سے دو چار سو بھی اگر بچ جاتے ہیں تو میرا مقصد ہے اس چینل بنانے کا کامیاب ہو جاتا ہے مجھے تو اس سے دیفنیٹلی فیدہ ہوتا لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس چینل کے طرح آپ لوگوں کو بھی کچھ فیدہ ہو دیکھیں جو لوگ نون فائلر ہیں وہ فائلر بنیں اگر آپ لوگ فائلر نہیں بنیں گے تو آپ کا بہت زیادہ نقصان ہے جہاں پہ اگر میں ایک مثال آپ کو دوں کہ کسی نے اگر پانچ لاکھ روپے بھی انویسٹ کیے ہوئے ہیں تو وہ کم از کم ایک مہینے میں وہ پانچ ہزار بچا سکتا ہے وہ پانچ ہزار آپ کسی لایر کو دیں وکیل کو دیں اپنے جو ٹیکس ریٹرن ہے وہ فائل کریں ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے سمپل آپ کا آئی ڈی کارڈ ہوگا کلر کافی اس کی چاہیے ہوگی ساتھ آپ کے بجلی کا بیل گھر کا ہوگا چاہیے ہوگا اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں تو کاروباری جو دفتر ہے اس کا بیل چاہیے ہوگا اگر کرایداری پہ ہے تو کرایداری کا جو ایک آپ کا ایک اسٹام پیپر ہوتا وہ چاہیے ہوتا اگر نہیں ہے آپ جو ہاؤس وائفز ہیں جو ہماری بہنیں ہیں جو گھر میں کام کرتی ہیں گھر میں رہتی ہیں وہ بھی فائلر بن سکتے ہیں فائلر بننے کے بہت فیدے ہیں اگر آپ پانچ لاکھ روپے جمع کرتے ہیں اور آپ کو اس سے منافع آ رہا ہے اگر فارز ایمپل مہانہ بیس پہ ہم دیکھتے ہیں ریگولر کا یہ ہم لگا لیتے ہیں تو پانچ ہزار کا اگر منافع آ رہا ہے تو اس میں یہ دیکھیں کہ آپ کا کم ہو کے منافع جو ہے وہ سات سو یعنی چار ہزار ہو جاتا ہے تو ایک ہی مہینے میں آپ کا ہزار روپے کم ہو جاتے ہیں تو اگر آپ فائلر بن جاتے ہیں تو کم پیسو میں بھی اگر آپ کے جو اگر دیکھیں تو بینک سٹیرڈمنٹ یا آپ کے خراجات لیند ان کم ہے تو آپ کم پیسو میں بھی فائلر بن سکتے ہیں دو سے تین ہزار میں بھی اچھے لوگ جو ہیں وہ تین ایک ہزار تک آپ کو فائلر بنا دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو پیسے ہیں وہ بچ جاتے ہیں اور یہ پورا سال آپ کے بچتے رہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو چاہیئے کہ آپ فائلر بنیں فائلر بن کے اور کافی سرے آپ کو فائدے مل جاتے ہیں تو سارے فائدے اٹھانے چاہیے کیونکہ اگر آپ بینک سے پیسے آپ نکالنے جائیں گے پچاس ہزار سے زیادہ پیسے نکالیں گے تو اس کے اوپر ٹیکس لگ جاتا ہے تو اس طرح کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ بے فکر ہو جاتے ہیں فائلر بن جاتے ہیں سمپلی میں خود فائلر ہوں جاکہ ہم ابھی میں نے دس دن پہلے آپ نے ٹیکس ریٹرن دی یہ ساتھ فیس دی ہے تو خود وہ لائر جو ہے مینیج کر لیتا ہے ساری چیزیں اگر کوئی اس میں کمی بیشی ہو تو وہ فون کر کے دوبارہ پوچھ لیتے ہیں یا کوئی چیز رہ جائے تو مانگ لیتے ہیں سمپل ان کا کام ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں سارا مینٹین رکھتے ہیں کسی قسم کا اگر دیکھیں پروفیشنل بندہ آپ چوز کرتے ہیں تو پروفیشنل بندہ آپ کے لیے فیدہ بھی کرتا ہے اگر کوئی پانچ سو ہزار آپ سے زیادہ لے رہا ہے تو وہ آپ کو کافی سریعہ ایسی چیزوں سے بچاتا ہے جو بعد میں آپ کو ایف بی آر نوٹس بیج رہا ہوتا ہے نوٹس بیج رہا ہوتا ہے کہ یار آپ لوگوں نے یہ چیز سبمیٹ نہیں کی یہ چیز آپ کی رہ گئی تو وہ بعد والا جو سین ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ کسی کو پانچ سو ہزار زیادہ دیں اور پروفیشنل بندے سے یہ کام کرایا کریں باقی اگر فائل کرنا چاہے تو ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمیں بیسک چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم کوئی چیز غلط سبمیٹ کر دیں گے تو کل کو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ہے اس کے اوپر کیا جرمانہ لگ سکتا ہے کیا کچھ ہو سکتا ہے یعنی وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو جو لائرز ہوتے ہیں جو وکیل ہوتے ہیں ایف بی آر سے ریلیٹڈ جو کام کر رہے ہوتے ہیں ٹیکس ڈیٹرنز کی ریلیٹڈ تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ سبمیٹ کرنے اور اس کا کیا آگے امپیکٹ ہو سکتا ہے اگر ہمیں اس طرح سے سبمیٹ کریں تو یہ چیزیں ان کو پتہ ہوتی ہیں تو اس لیے کوشش کریں فائلر بنیں فائلر بن کے زیادہ منافع حاصل کریں یا پھر یہ ہے کہ قومی بچت میں مہانہ منافع کم ہے تو آپ پرائیویٹ بینکوں کی طرف چلے جائیں پرائیویٹ بینکوں کا بھی آنے والے دنوں میں آپ کو سیم ہی ملتا جلتا ہی نظر آئے گا تو پرائیویٹ ریٹس اوورال کام ہونے والے ہیں آگے مزید بھی اور بہتر ہے دیکھیں یہ جو بچت سکیمیں ہیں یہ ایسے لوگوں کے لیے جو پینشنر ہیں جو خواتین گھر میں رہتی ہیں ان کا کمانے والا کوئی نہیں ہے یا ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے پیسے کی ویلیو آف منی جو ہے سیکیور کرنا چاہتے ہیں ویلیو آف منی کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ نے دس لاکھ آج کرنٹ اکان میں رکھ دیئے تو اگلے سال ان کی ویلیو پانچ لاکھ جتنی رہ جانی ہے تو قومی بچت چلو آپ کو کچھ نہ کچھ فیسیلیٹیٹ کر دیتا ہے تو چلو جو دس لاکھ میں سے پانچ بچنے ہیں وہ سات آٹھ بچ جاتے ہیں تھوڑا سا آپ کو دو تین لاکھ کا فیدہ ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں ٹیکنکلی ہوتی ہیں اس لیے کچھ لوگ رکھ لیتے ہیں جو لوگ ضرورت کے تید یہاں سے گھر چلانے کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں نہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کو یہاں سے کوئی خاطر خواہ فیدہ نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ کاروبار کرنا چاہیے کاروبار میں انیویسٹ کریں اور باقی یہ ہے کہ جب تک یہ چلتا ہے پرافٹ ریٹس اچھے مل رہے ہیں تو چلائے رکھیں اس کو مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو فالو کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کے ساتھ مزید انفرمیشن شیئر کریں گے تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ